موسیقی 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 اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی علی ابراہیم آل آن ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد سب کہیں صلی اللہ کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید موسیقی 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 موضیس آمین حضرات سننے والی میری واز برہ اترام ماؤں اور بہنوں ہر قسم دی عمد و صنع اللہ وحدہ اللہ وحدہ حولہ شریک دی ذات پاک واثتے ہے جو ساری کا اناددہ شہن شاہ لاجپال غریب نواز داتا اور دستگیر ہے درود السلام تائیدار مدینہ سر وقل وسینہ ساکی قوسر شاقی مخشر عادی رہبر نبی القبلہ تین سید العربین شفیر المدنبین منبع رشت و حدایت مبوب رب المشلقین و رب المغربین جد العصنی والو حسین مولانا مولا سقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات غرامی تے انگن تلات داد ریت زرات نلو زیادہ پانی تے کترات نلو زیادہ درخت نلو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزن دے سانس نلو زیادہ درود السلام سب کہدو آمین محضر صامی نظرات مرز کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم مجسمہ برقات بن کے آئے ما علیمہ دے کل عزور دے جاندہ مقصد کیا سی کہ شہراندیاں بولی ہیں جڑیاں نے نا وہ پکڑلیاں ہوں دی ہیں اللہ نے اپنے محبوب نو خالص زبان مٹھی شرینی والی سکھانی سی کہیاں شہراندی زبان بڑی مٹھی ہوں دی قبیلہ بنو سات قبیلے دی زبان بڑی پسیر لے زبان سی بڑے سونے لفظ بول دے سن تشی پنڈیال جاؤ نا تو نا دی اٹھی مٹھی زبان پڑا جائیے نا ادھر ہری پورل وہ آنے تاکسو لیسو میلسو جلسو آسو جاسو کٹے مٹھے جے لفظ نے وہ نا دی اپنی بولی تی اسی ایتر لارچ بولیے اور تنا بولنے اسی انہیں یار ملنی آیا کر کر یار ملنی جانا ہی آنا ہی مگر وہ میں ادھر لاکے جانا میلوں گواندے ہیں اندرے مولی صاحب کی خواہی ہے میں انہوں نے آنا یار ملتاڑی بولی سون کے خوش ہوئی ہے نا کھان پینے لی پھو کھلائی ہن دی ہے وہ جی تو کہہے ہیں نا جی مولی صاحب تاکسو آسو جاسو جلسو تی اے بولی ہے نا اللہ نے اپنے حبیب نو ایسی بولی سکھائی کہ جیڑا حضور دی زبان چو ایک لفظ سندہ سی نا کہ پھر وہ کہندہ سی ایک کلام کسے بشر دا کلام نہیں کہا جو اللہ اپنے محبوب دی زبان چو بلان دے سی وہ نبی پاک بول دن دے سو ماں علی ماں کہندی ہے میں مصطفیٰ نو اپنے کل پانچ سار رکھ کے وے کھیا نبی پاک نے قدی زید ہی نہیں کیتی سی اسی زید بھی کرنے حضور دا ثانی مثل بچپنچی کوئی نہیں میرے رب کریم نے پرمایا وہ تو ہاں دے چرے والیا واللہ ایل دیاں ظلپان والیا مانزاک تے کاجل والیا سال نشا دے سینے والیا شراج منید چرے والیا قدر منید مکام والیا ہاں میند کنن والیا تاہاں دے شان والیا مضبل دے کمی والیا مدسر دے چاتور کے سون والیا واما را مئیتہ اے را مئیتہ ویلاکن اللہ قرمہ دے دین پاک والیا واما ینتیکوان الحوادیاں پاک بنیاں والیا یاسین وال قرآن الحکین دے تاج والے آو دے گونی والے آ سونے اممہ گوبہ آو سرما جی جربے جلی لکم کیے مسلمانوں از کرنا چارے آساو میرا نبی دنیا تے آیاو ماں حلی مانے اپنے گلپانج سا رکھے آوے اممہ جان فرمادیاں نے اممہ حلی مان سا دیا رضی اللہ تعالیٰ نہاو جنوڑے کہن دیا میں نبی پاک نوے کہاو آپ نے بھی ناپنا جی کہا کئی خلاف فطرت کام کی تے بچے دی فطرت چشاملے مانو بین پچھوں پشاب کر دن دا پر ماں کہن دیئے میں ازورچ ایک خلاف فطرت کام بھی کہا کہ نبی پاک نے کدی اپنی چار پائی تے بچ پنچ بھی پشاب نہیں سکتا جدہ میں پشاب کرانا ہوں دی پشاب کرنا پھر ایک اور عمل لکھیا ماں لیمہ کہن دیئے میں اپنے بچے نو گلی چھ بچے چھوٹے ہوں دے نا کپنے تو بینہ بھی پاچھوڑ دے نا جدہی بھی میں محمد کریم نو اس حالت دے ویچ گلی چھ میں جاندہ گلی چھ کہ کارچ بھی پھردہ نہیں دیکھے یہ ازوردی خاسر نے کائنات چھ کوئی ازوردی مشل آئی نہیں سکتا نبی پاک ایک ایسا اسلام دیکھے گئے نے میں ایک کافر نو نیٹھے پڑھ رہے آسا ہندو سیکھ میرنل نیٹھے گلہ کر دے رہندے نے سندے ہوئی نے اپنے چینلاتے لاکے ویہر مسلم میرنل اکثر گلہ کر دے رہندے بھی تُسھی ایڈے سونے نبیدیاں گلہ کر دے ہو جو ہر مذہب نو ضرورت ہے ہر مسلک نو ضرورت ہے ہر انسان نو ضرورت ہے تو میں انہ دنال بڑے کھلے دلال گفتگو کر کے انہوں نے کہنا ہونا ہے کہ ایسی اسلام تانگ مذہب نہیں کہندی یار ایک گلہ واسی بڑے خوشان کہ تاڑے نبی نے شعب کرن دا بھی طریقہ دست دیتا ہے لکی لکی گل تہارت دا نجاست تو پاک ہون دا میرے بھائیو جو انسان نبی پاک تو بعد بھی کسے نو کوئے نہ کہ میں تاڑی بیعت کرنا چاڑنا ہے وہ انسان دا گناہ نہیں علمان دا گناہ ہے علمان لوگاں دی زین سازی کر دیتی ہے کہ تُو اجی مکمل مسلمان نہیں تُو اپنا اتھکے سے دے اتھویچ دے تے او دی بیعت کر تے پھر تُو مسلمان بنے گا تے نو را دسوں نہیں چلے آ بیعت ایک کوئی دفعہ ہوئی ہے جدو مانے اس کا تاسینا اشہد اللہ الہا اللہ وحدہو نبی فاک سپریم ہے حضور کامل ہے مکمل بیعت انسان اس دی کر سکتا ہے جیڑا خود کامل ہوئے میں نے کلمہ پڑھ کے دسوں تاہنو پاکستان چی کو کامل نظر ہم دا نہیں کارلو بیعت میں تاہنو اجازت دے نا جا اپنے جمعے چھے نیٹ تے سیڈی چاٹ جانے ہی ہے پوری دنیا سے چلے جانے دی یہ میری تے میں نے دسوں اینے بندے میں تاہنو اجازت دے نا صرف میں نے اینی کو جمعے چھے اجازت دے دا حضور کامل ہو سکتا ہے اس طور چھے جیڑا خود مکمل نہیں انہیں تیری رہبری کی کرنے مثال دیتا ہرتے گورنمنٹ کالج ہوئے پروپیسر الف تو بینا پڑھے ہوئے تو انہوں انگلیش پڑھا ہونتے لا دو وہ بالا نو پڑھا لے گا نہیں پڑھا ہے انسان خود رہبرے کامل ہوئے تے پھر کسے نو رستہ دکھا سکتا ہے اگر کائناچ کامل مکمل حسدی پیدا کیتی ہے اللہ نے ارشد نیچے تے محمد عربی نو پیدا کیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ کائناچ کوئی انسان مکمل نہیں میں روز دین دستا ہے میرے چھے بھی گناہ ہونے تیری روز دین سن دے وہ تاڑی چھے بھی گناہ ہونے کسے کمی میرے بھی ہے تیرے بھی میں نو کئی بندے پونتے کہنے دے اہی تاڑی بیعت کرنی میں پھر انہوں پیار نہ سمجھانا ہے کہ میری بیعت تتاد کریں جو میں مکمل ہوا میں نو ہی کسے انہوں پچھن دی ضرورت ہے کوئی کوئی ہستی ہے انہوں محمد رسول اللہ کہنے دے حضور تو بات بیعتی کوئی ضرورت نہیں جیدوں پچھنا ہے اللہ دے قرآن کو لو پچھنا ہے مصطفیٰ دے فرمان کو لو پچھنا چلو میں تاڑی نیڑے گال سمجھا ہونے اہتے بندہ ٹاچ موبیل لے لے نا انگریز دا ٹاچ موبیل دے تے میرے بھائیوں بندہ جو لکھ دا ہے میں کوٹلی پیر عبدر مان جانا ہے میں لہور جانا ہے سکنہر تے جانا ہے شالہ مار بھاگ جانا ہے اوہ لہوروں بندہ کروں تو رہنا تے اوٹھوں جناب ڈریکشن دیں دی رائٹ میں سندھ دورے تو آیا ہے سادکہ آباد رہیم ہار کان تکاوت بنو بڑی تو بندہ لکھ دا میں لکھ دا نہ رہنا بھی ایچھے ٹریفک جانے ہیں رائٹ لیفٹ گاؤنڈ بونڈ یوٹرن وہ سارا کوئی دسی ہن دی بولو یوٹرن تے پاکستان سرکاری طورتے جائز ہے بندہ دس دیرن تے رائٹ لیفٹ راؤنڈ بونڈ یوٹرن وہ بندہ اپنی منزل تے پہنچ جاندہ ہے میں نے ذرا سوچ کے جواب دا وہ این اے جو میں جو بیٹھے ہو ایک بندہ انگریز تے ٹچ موبیل تے لکھے کہ اپنی منزل تے پہنچ جاندہ ہے انگریز گوگل تو سرچ جیڑی چیز ریجسٹڈ ہے انہیں عوضے تے صرف دے نہیں ہے ڈریکشن اور بندہ ٹچ موبیل تے ڈریکشن لے کے اپنی منزل تے پہنچ سکتا ہے تو محمد عربی کو ڈریکشن لے کے جاندہ نہیں پہنچ سکتا ہے اپنی منزل تے پہنچنواستے تو ٹچ موبیل تو ڈریکشن لےنا ہے گوگل تو کہ کیا نبی پاک کو ڈریکشن نہیں مل سکتی میرے نبی نے ڈریکشن قیامت تک آن والے لوگان تک یہ دیتی ہے فرمانِ محمد ہو ادھر گردن جکائی ہوگا کتنے بندے بادہ کر دینے کیسی حضور تو رہنمائی لما کرانگے انشاء میرا ہاتھ کڑے کرو اور کسے کل نہیں اور حضور تو رہنمائی کون دے گا علماء اکرام دے گا تجیڑا مولوی خود کوئے کے نہیں تو کسے دی بیعت کر اس مولوی نے ممبر تے بیندہ حق کا سلنی چلیات جیت اور کسے نے بیعت کرنی ہوں دی کسے دی پھر ممبرِ رسول تے بیٹھے ہی اس واسطے کہ میرے نبی دا دین علماء نے دسنا ہے علماء نبیاں دے وارسنے باقی اگر کوئی کوئے کہ میں کسے دی بیعت ہونا چاننا ہے تو میرے بھائیوں پھر حضور نو آخری نبی نہیں منیا آخری نبی تا دی من سکتا ہے کہ حضور تو بعد میں اپنا ہاتھ کسے دے ہاتھ چے نہیں دے سکتا بس عربی چے مسلم ہوں اسنی کے اندرے جیدے ناپچے نکیل ہوئے وہاں مالک انہوں جتھے بٹھاوے تھے بیٹھ جائے جتھے روکی انہوں روک جائے انہوں اور بیچ کہنے دینے مسلم تو اصل سانو مسلمان کیوں کہنے دینے کہ اساں کسے دنی مننی ماما تاپم الرسول فخضو جو میرا نبی کوئے اساں او مننی ہے بس میرے بھائیوں اپنی زندگی بڑی آسان بن چکی ہے حضور نو منو بس اللہ رسول نو منو بس اللہ تک بندہ ڈریکٹ نہیں پہنچ سکڑا میں لکھ کے دینے تیارا بندہ پہنچ سکڑا ہے تو میرے نبی دے طریقے نل پہنچ سکڑا حضور کو ڈریکشن لے کے اللہ تک پہنچ سکڑا ہے حضور دے نقش قدمتے چلو نبی پاک دی اطاعت کرو جیڑے والے امالی ماں کہن دیا میں دس سندیاں لکد کانا لکم پھی رسول اللہ یسوا تنا ساناؤ لیاو قرآن حدیث دے اندروں کو ایک دلیل پیش کرو جی دی امر دی قسم کرا بنے کھائی اوے لا آم روکا اللہ نے پائے ناچے کسے دی قسم نہیں کھا دی اگر قسم کھا دیئے تو محمد عربی دی قسم کھا دیئے صل اللہ میرے نبی دی قسم کھا دیئے پوری امر دی سونیاں مینو ساری تیری امر دی قسمیں کائے ناچے کامل تے اکملزاد وہ نو محمد کریم کہن دینا رہبر کامل مصطفیٰ نو کہن دینا واہ کمنی والے تیرے بچپن تو قربان جاو مسلمانوں میرے نبی نے بچپن چوی زید نہیں کی تھی آج نبی دا امتی ہر کم چو زید کر دا ہے انہی کو زید کر دا ہے کہ اللہ جان دا مسجد چوی زید کر دا ہے اب میری جگہ میں ایتھ ہی بین وہاں دا ہے یار میں پہلوں بے گئے وہاں دے نو نہیں پتا میں روج ایتھ بین نو محمد نماز جو چاہرے پیشی ڈیگر پرے لڑ پہن دے کئی نماز دے ایتھیں میری ہون دی کرسی میں ایتھ بین ایتھیں میری ہون دی ایتھ میں بین نہیں نہیں اسلام نے نا چیزیں تو وائٹ کیتا ہے زید نہیں کرنی نبی پاک تے بچپن چو نہیں زید کیتی کرنی کہ چلیا تو نبی دا امتی ہو کے جوانوں کے بالگوں کے سمجھ داروں کے زید کرنے ہر کام جی زید کرنے زید نہیں کرنے ہاں میں اکثر وے کہت ہے وہ جو گھڑییں سواریں لڑپیں دیاں میرے انہی نمبر سیڈ میں اتھی بہنا میری انہی نمبر میں اتھی بہنا لڑپیں دیاں حالانکہ بندہ اتفاق نہ بیٹھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کوئی گھر نہیں تیری یہ سیڈ میری کوئی نہیں بیٹھ جو سیڈ تھی نمبر لکھیا ہے جو دو آئے گا ٹکڑ تیر علامہ مکر ہے تو وہ اپنی ٹکڑ بخوا دی ہوں چلیا کیڑا کوئی در ہندو بیٹھا ہے در سیخ بیٹھا ہے در سیودی بیٹھا ہے کٹھے تین مسلمان بیٹھے تسی تین مسلمان کرایا اپنا پنا دیتا ہے اپنی زید قربان نہیں کر سکے اپنی انا تانو مسلمان کون کوئے گا مصفاہ نے دیکھیا تسی تین ایک جسم ایک جسم ہو صرف تاڑے وجود لاغ لاغنے اگر ایک نو تکلیف ہوئی تو دو سیٹ والے آنو ہوئے دو نو ہوئی ہے تیسری نو ہوئے تیسری نو ہوئی ہے پہلی نو ہوئے مگر اسی اینا چیزیں تو پھر بلکے کئی ورہاں ڈیوو آلی اور سسٹر نو ہونا پہتا ہے کہتی پلیس گاڑی میں شور مات کریں اور لڑکی پھر مردہ نو سمجھونا دی ڈب کے مر چوار جیس عورت نو اللہ نے انسان نالو عقل کام دیتی ہے انسان نالو اللہ پاک نے فیصلی دی طاقت انہوں کام دیتی ہے او آنکہ جو اینہ کو کہنی دینا پلیس اکسیوز می وہ فوراں چناب بھر بندے آئیں صدی ہو جانتے تو میں شرم کرو چھے پوٹ کار دے انسان دا تو ایک لڑکی آئی ہے تسیجے پہلے تسیجے آپ ہی کا اپنی عقل نہ صدی ہو جانتے اے حلات نے ساڑے معاشرے دے تو ایسی کلمہ پڑھے آجی آسی نبی پاک دے سچے غلام میرا جمعہ ہدا تربیج تھی جیڑیاں میں میں گلان کرنی ہوں دیانے کہ حضور دی زندگی چھو سانو ملیا کی آج کتنے بندے وعدہ کرنے ایسی گڑی جی پہلے زید نہیں کرنے کارو کارو درات کھڑے گی یا لیا کیمری جی لیا سب چلائے یہ تسیجے آپ پانے بڑھے نہ آجے ایک تے کام زدہ ہوئے نا ایسی گڑی جی زیدہ کرنے جی تے منٹ دا پتا نہیں اگے جاگے گڑی وجنی ہے پتا نہیں کنیاں دی زندگی دی شام ہو جانے اپنی سفر تے ویچ بھی زید کرنے اے میرے بائی عمر فروح کے دا بائی میلے چو نکلے آ جڑی میں جنبر ہوتے مسجد بنوائی وہ تو نکلے آئے تس پیدل جا رہے آگے روزی کار جاندہ اس پچھو گڑی وجی ہے موقع تے اللہ نو پیارا ہو کوارا بچے سی چار بچے سی ہوتے مسجد بچے چھوڑ کے دنیا روز کامتے جاندہ اس زندگی دا پتا نہیں ایک میں تاڑکڑ اور بادہ لے لینا ہے کہ جتو دورن لگو نا واپس یعنی مجلس چھوٹن لگو ایک چنگی گال ضرور کر کے اٹھا کرو پہلے بھی بندہ چنگیاں کر دا ہے چنگی گال جڑی انہوں یاد رہے وہ سکتا تیری زندگی دی آخری ملاقات ہو تیرین گواہی بن جاوے تیرین اللہ بن دے دی گواہی و ایک کی انہوں جنت دے دی کہ اسی عزیزنا آپ مجاگ نہ گالان کڑ کے اٹھ دیں مزاگ نہ گالان کڑ اللہ جاندہ انہان اللہ اہوہ انہا الہراجی المسلمان بائیو امام الانبیاء دا کلمہ پڑن والے میرے مدنی تائیدار حلیمہ دیرائیدار دا کلمہ پڑن والے میرے نبی کریم دی عمر پانچ سال دیو گئی امام حلیمہ لے کے مصطفیٰ نو چرپئی سجدہ آنا دے کل میرے نبی نان کے چلے گئے نے اپنی امام جان دے نال ایک سال ماں دے نال کھڑنا نصیب ہویا امام جان نان کے لے جان دیا نی ہر بچہ نانی پینڈ جان دا سردیاں دیا چھوٹیاں تے نانی پینڈ اونج نانی نو کدھی نی پیار کی تا اونج دو ٹھگنا ہوئے ہو دو نانی کل پائی جان دے اونج نی کدھی بھی فون کرنا ہوئے میں نانی دال پوچھلا نانی دال پوچھلا دے جو چھوٹیاں دیاں نا پھر جا گیاں دے نانی امام مینو مبیل لے دے پہلے منڈے آن دے دیسی گڑی رہا لے دے واکر لے دے کھلونے اون منڈے آن دے نانی امام مینو مبیل لے دے اون ایک 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 کہیں دے عجیب بدل گیا نا کم اور نانی نانا صرف ساری عمر دین واسطے کدھی دو ترے آئے بھی کہ میری تنہی پھنجی آرائیہ چل میں پھنچی آردن نانی آن نے سوٹے لے کے دے وہ دو تو کوئی نی انہی منڈے شریعی نیا پاوپوں کو پڑے آن وہ دو کوئی نہیں نانی نانی صرف این نا کماں آن یاد ہے چھوٹی ہی تے کننے لینے وڈی ہی تے کننے لینے چھوٹیاں جے کننے لینے نانی میں انہی پنجیری دے دے اور کوئی نہیں دو چار ہی لیا ہوں دے مرتبان ہی چوکے لائے ہوندے بنانی پور پہلا ہوں ہی میں چار لائے چلوں یہ حالات نے چلے ہو آپ بھی کچھ لائے کے جایا کرو نانی نانے لی نانی نانا تاڑی لی تو ہمیں کر درہنے درہنے دعا مانکے تنو لیندہ اللہ میری تین پاگلا دے ساڑھے جنابِ اللہ جڑے دوتھ نے یہ دوتھے آرولے نان کے تھگنتے لیندے بلکہ ہوندے ہی ففیاں پوچھ دیا تاڑی نانی نے کی دیتا ہے تو بندہ پہلو کچھ ہے میں انہوں دادی نے آئیتیا گی لیتا ہے دادی ایک بھی سوٹنا لائے کے پھر بھی بڑی اچھی تاڑی نانی آرولا لائے کے دو تو دا نانی کوئی نہیں ہو دا کوئی عزت ہی نہیں گلپ ہی کوئی نہیں اللہ جاندہ نائنج کریا کرو نان کے ہن دی بڑی شان ہے بڑی عزت ہے بڑی عزمات ہے اللہ جاندہ نبیان دا سردار بھی نان کے جایا کردہ سی میرا نبی نان کا پھر نگے آئے مدینے وال میرے نبی جانے ارض کرنا چاہ رہے مسلمان بھائیو میرا نبی مادل نمونہ بن کے آئے اللہ نے اپنے نبی نو آئیڈیل بنایا اپنے نبی نو جنابی علا پوری کائنات واسطے رول مادل بنایا میرے نبی دی بچپندی عمر کسران دی ذرا سنو مسلمان بھائیو آہ میں تنوں کملی والے دے گلہ سے چلے چلا جدھو کائنات بچیانوں بچپند گزارن دا ٹھانگ ملتا ہے کملی والے دا بچپند کے آزیم شانوالا ارض کرنا چاہ رہے مسلمانوں سردیاں ساریاں اللہ باگ نے شانہ بنایا ہے مسلمان بھائیو کملی والا اپنے نان کے آیا ہے ماں ایامنا واپس ساریاں نہیں اپنے پیکے آتوں ارض کرنا چاہ رہے میں جدھو پیکے آتوں واپس ساریاں نہیں مکہ میں ابواہ جاندائے بھدر تو پچی تھی کلومیٹر ہیں جو سیڑتے دو سو دو سو کلومیٹر مکہ تھے دو سو مدینہ بچکار مکہ میں بواہ دی بستی ہے سمنی والا اپنی ماں دے نالے سردوڑے سناب جی سگدہ امی ایمن حضور دی دائی بھی نالے امی ایمن کون اندرہ تیان کرے آجے جدا حضور نے دودھ بھی پیتاوے ایتائی ہوگے جدا دو دو سردار امی رمضانے میں پیتاوے امی ایمن بھی نالے اینجے کہلونا مسلمانو امامنا بھی آنو مانے والو جدا سگدہ امی ایمن بھی نالے حضور دی دائی نالے ایتر ماں بھی نالے نی امی ایمن دنیا دے تیزرہ نیڑے آویں ماں نے وے کیا میری جان نو بان گئے سگدہ امنا دا وقت قریب آگیا وے آخری وے لاغیا وے ایتر ماں جان جڑو لے کنا جی بھین دیا نی سنان دیا نی امی ایمن میرے بچے نو بیار دے وی نیام ناظرہ حوصلہ کر نی امی ایمن دنیا دے تے آزرہ گل سن ماں ماں جدو دنیا تو جان دیا نی نال پتر دے ہاتھ وے چاہتے دیا نی تی دی ہاتھ وے چاہتے دیا نی پرماں کدی شجے وے اک دی کدی خبے وے اک دی کملی والے ماں بودی ماں میرے نفی کریم نو گالنا لائیا اماروں دی کیوں میں آندا وے پتران لوکاں دیاں ماماں ٹھولن لگن تے پتران دے ہاتھ وے چاہتے دیا نی وے پتروں میرے چھوٹے آندا خیار رکھیا جے میرے یا تیاں دا خیار رکھیا جے میرے یا تیاں لی بوے کھلے رکھیا جے او نکمیوں ماں پے آن دیاں کبران پلن والے ہو ماں پے مار دے وقت مھی تیریاں سوئی دینے ماں مرن لگیا مھی تیریاں سوئی دیے تُو اٹھی دینی میو دی کبرتے نا جاویں چمیال دین میو دی کبرتے نا جاویں حجر پاڑ کے ٹور جیا کر کوئی اٹھی دینی دواوا ستے ہاتھ چوکایا کر ماں کملی والے دیے زورنوں گالنا لائے جڑھلے تیرے میرے متنی کنی ماں کا دی ماں سجے وےگ دیے خبے وےگ دیے پترہ آو تیرے نارل کے جمل والا ویر بھی کوئی نہیں بین بھی کوئی نہیں اوہ شالا مرن نا ویر کیسے دے تینا ہون نا مانیا بین جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینہ کلاہ تے توپنی سکدا تیسا جاہ خبے نو توندا اوہ ویران باج محمد بخشا کون کسے نورندہ علم یجد کا یتیمن پہ آوہ اے درے یتیم نبی میرے والے امام نبی آنو ماننے والو درے یتیم نبی میرا نبی یتیم پیدا ہویا مسلمان بھائی جو ذرا تیان کرے آجے کمنی والے محبوب نو ماننے والو درے یتیم نبی محمد مجتبہ محمد مجتبہ نو ماننے والو میرے کمنی والے نبی دا کلمہ پڑھن والے آو ذرا نقشہ تیرے سامنے رکھنا چانا میں مطنی قریم آنو ماننے والو میرے کمنی والے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو کہندیاں میں پتراؤ میرے نارل کے جمعہ ویر بھی کوئی نی پہن بھی کوئی نی اوہ میں من کھڑیاں نی میرے نبی دی ایسٹن پھوپی بھی کول کوئی نی پردے سے مقام اب آئے آج بھی او تھے لے چلن جنگل دا بیلا ہو دا آلم آج بھی او تھے کوئی عبادی نی مقام اب آتے کھڑیے زور دی ما سیندیاں پتراؤ عرض کرنا چاریاں مسلمان بھائیو امام الانبیہ دا کلمہ پڑھن والے ہو میرے مطنی قریم آکا دا کلمہ پڑھن والے ہو جنرے مطنی قریم نے ویکھیاوے سماتے کالنا لگے ہوئے نہیں اوہ میں ایمن نیڑے آویں اینج بازو تو ازور نو پکڑے آوے سنی اوہ میں ایمن انہوں بابی اللہ پیار دے ہوئی انہوں پہنا اللہ پیار دے ہوئی انہوں ماں والا پیار دے ہوئی سامنا ذرا حوصلہ کر ماں نے کملی والے نو گھرنا لائیاویاوے اینج کر کے ہاتھ پڑھایا اوہ میں ایمن دے ہاتھ بیچے سنو ذرا تیانل اگے بابا نی تکے آو اماں ٹرن لگیے تیان کرے آجے میرے کملی والے مبون ماننے والو حضور تی عمر چھے سال دیے مقامیں وہ آتے تیرے میرے مدنی کریم کھڑے نے حضور تی عمر چھے سال دیے چھے سال تا بچائے ناؤ جاندہ وے باب دے آدھ لاک ویچے کہہ رہاں لگ پہندا وے ایک خاندہ تارہ بن جاندہ وے باب دیاں میدان دی لاتھی بن جاندہ وے باب دیاں میدان دا سہارہ بن جاندہ وے کچھینیاں سالا نو پتر باں بیلی بن جانا وے میرے موڈے تیان لگ پہنوے کنیاں میدان لگ پہن دیاں بابلنو میرا پتر دکان تے بوے گاو میرا پتر میرا ہاتھ بٹائے گاو روٹی لے کے آ جائے گاو رات بیماروں میں سب دال لے جائے گاو ام ایمن قریب کھڑیاں میں سگدامنا کہن دیاں نی ام ایمن انو کندانا لگ کر روڑ نہ دیوی انو ماں یاد نیان دیوی انو ماں جیسا پیار دیوی مینو باب جیسا پیار دیوی نی آمنا ذرا اصلا کرنی ہوں میں ام ایمن اگے بابا نی تکے آو آجی امامی ٹھوڑ چلیئے نزور دیوان چھے سال دی ہمارے پازو پڑیاو سرمایا نی ام ایمن انو کندانا لگ کر روڑ نہ دیوی انو ماں یاد نیان دیوی انو ماں جیسا پیار دیوی انو پاپ جیسا پیار دیوی جی میں پین بیمارو وے تے آخری والے ویرنو کوے ویرا میرے آن بچیاں دا خیار رکھی ماں بیمارو وے پے پتروں میرے آن بچیاں دا خیار رکھی آجے میں وے خیار مرن تو پہلے ہی پتر مار جان دے روڑ پہن دے نے اماں کینجدیاں گلہ شروع کر دیتیاں نے جاتھر وی کول کوئی نی پترانو سوج گئی ماں نو سوج گئی ہے حرمایا نیوں میں امن انو کنانا لگ کے روڑنا تے وی انو ماں یوت نو یان تے وی نیام نظرہ حوصلہ کر نیوں میں امن ماما باج ہنے ری اندائی ماما باج بچے روڑ جان دائی ماما باج ہنے ری اندائی میرے کملی والے مبودی ماں گالنا لائے آوے پترہ کلے جناں لگ جاؤ تیرے میرے مدنی خریم دی عمر دے سال دیئے قرآن کے اندہ علم یہ جد کا یتیم فا آوے عمر چیس سال دیئے مصطفیٰ گالنا لگ کے ماں نے انگل پھڑے آئے بھرمایا کملی والے مبودی اما دے اونٹا دے اونٹ رکے تھما رون دی کیوں ہوئے وے پترہ میرا رونہ کھڑی دی کھڑی تیرا رونہ ساری عمران دائی تیرا تیان کری نا آج بھی کسی یتیم نو جاکے وے او دے آتھ پولے نی ملنگے آج بھی کسی یتیم دے آتھوے پولے نی ملنگے آتھاں چھالے ملنگے جڑے باپ نے کم کر رہی یتیم نو کرنے کدھی امیر دے بچے دا قادنا پی کسی یتیم دا قادنا پی کسی امیر دے بچے دی رنگت دے کی کسی یتیم دی رنگت دی امیر دا بچہ قادچی بھی لمبا ہوئے گا وہ دی رنگت بھی اور طرح دی ہوئے گی یتیم کیا انسان میں سب کچھ مگر اس نے او کام کرنے نے جڑے باپ نے کرنے سے وہ دی ہیں سوچاں بدل جا دی ہیں وہ دی ہیں خوشاں مر جا دی ہیں وہ دی ہیں صورتہ دیتے او رنگ آ جاندہ ہے جڑا باپ دے اندہ ہے تو جدہ انسان چھ سوچا جائے پھر انسان دی ہیں خوشاں ختم ہو جاؤ چیڑے یہ میران دے بچے قاد کر جاندے نے انہوں نے کھان دی فکر نہ پون دی فکر نہ لین دی فکر نہ دین دی باس پینٹ دے بھی چھو جیب چھو پاکٹ چھو کرنا باس اینج پرس پیسے کر کے کھرچنے نے کھرا جانا سوئے رہے ہو اور مل جانے یتیم نے پتا ہے میں بارہ کینٹے ڈیوٹی کرنے ایک گھنٹہ لے ٹو ہے چھڑکاں وچڈیاں نے راج جان سوک جانی ہے کہ میرے استادر میں نے چھڑکنا ہے وہی گھنٹہ کا تو لے ٹا ہے تو روح دہ بیتہ بنا لیا تو وہ اس دکانتے جا جتے تری چودر ہو اب یہ پہنچے آنی دکانتے خون سکنا شروع ہو ہے نو یتیم کے مصطفیٰ دی عمر یتیمی دی چھ سال دیئے مہرمایا نیوں میں عمل انہوں کمنا نہ لگ کے رون نہ دے بھی انہوں ماں یاد نہ یان دے بھی انہوں ماں جیسا پیار دے بھی انہوں باپ جیسا پیار دے بھی کمری والے محبوب کال نہ لگے اے جی اماں دے ہونٹا دے ہونٹ رکے چھ سال دیمور مدری کریم دیئے دیا جی صاحب جی دے تے میتاں ہون کہ میں محمد نو لڑا بندی وے کھانگی میں پتر نو جنجے لے کے چڑھانگی میں عبداللہ والا پیار دے وانگی میرا پتر مینو لاتھی لے کے ترپوے گاؤ میں نو بیوا پول جائے گی چھ سال دیاں میدان کہ میں محمد دے سرطے بیوا کٹنی ماں نے بیوا کٹ لئی بحبوب دے سرطے چھ سال پانچ سال لیمان کل کا ڈائے اے جی ماں دیاں سنی مکے اے جی ماں دیاں خوشیاں دے بیراں حاسے نی مکے حضور دنیا تے گالنا لگے وینے اما رون دی کیوں ہوئے وے پترہ میرا رونہ کڑی دی کڑی تیرا رونہ ساری امراں دائی تیرا تیان کریا جے آسمان تو آزائی نی آمنہ تو بیوا ضرور ہے پر جیڑا پتر تلیاں جی چھاڑ کے چلیے کہ آم تک کسے بیوا نو رونی دے وے گا ساری دنیا دیاں بیوا اور تعلی رحمت بن جائے گا حضور نے اپنی زبان نبو اچھو فرمایا جیڑی بیوا اور صبر کر جائے اللہ کہاں دا میں انہوں جنت دینا اپنے تو واجب سمجھنا نال حضور نے فرمایا جیڑا بیوا اور دی خدمت کر دا کار بیٹھے اللہ عمرے دا سواب دیتی کوئی چھوٹا ساری دنیا دیاں بیوا اور تعلی مصطفیٰ رحمت بن چلیا تیرا نبی تے بیوا اور دی گوچ پلے تے جوان ہوئے تے تُو کلمہ پڑھ کے بیوا اور تنو روٹی باچ چو کھلائیں تے اپنے بچیاں پیلوں کھلائیں تے لتھے لتھا ہے بیوا اور تنو سور دمیں تیری سخاوت نہیں ہو تیرے گلے دا پھا پان جانا ہی آسمان والے نے پوچھنا ہے جیدہ کلمہ پڑھے ایسی ہو بیوا دی اور دی گوچ جوان ہویا تے انہی بھی تمیز نہیں سی کہ میرا نبی نبییاں دا سردار تے بیوا اور دی گوچ پلے آئے تے میں ایک بیوا تے ظلم کر رہے ہیں ایک بیوا دی تظلیل کر رہے ہیں ساڑھا کردار کی رہے گئے کلی پتی مسلمان بس ملے والے کمری والے مبوب دی مانے کا لالایا ہوں عرض کرنا چارے اندرات وچوں میرے وال اینج کر کے ہاتھ پڑے آئے اوہ میں امن نیڑیاں ملے پتر حوالے رب دے ملے چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھیر ملانگے اینج ہاتھ پڑے آئے پتر حوالے رب دے لمبی بھائی جھدائی سننے ملنے دے امید حسانو روز قیامت آئی میرے نبی آن دے امم اینج کلنا لگے ہوئے نہیں حضور دی ماں اللہ اللہ کر گئی جڑھلے آسمان وال پیغام آگیا پھلو نفس امدائی کا تلموت سننا ماں تو پھونہ جورکن یو مل قیامہ فمنزو زہانی ناری و ادخل الجنہ دا فقد پاد و مل حیاتو دنیا اللہ مطاب قلو نفس امدائی کا تلموت سمائے لئینا ترجہون مالا نبلوان نکم بے شہی منال خوفی مال جوئی منقسی منال اممالی وال انقوسی و سماراد و بشیر سا بیرین آجے سونا دنیا تے آیا نہیں تھے باپ والی نیمت چھن گئی آجے دنیا تے سونا جوان نہیں ہویا ہو چھے سال دی مرے مہاں ٹوڑ گئی ہے میرے کمنی والے مہبوب دی اپا ہوں جنوڑے چھے سال دی مرے حضور کھڑے ہوئے نہیں پھیتے مندر کشی میں نہیں کر سگداؤ جدو میں عمرتے جاماں وہ دو میں آجیاں نروہ آدے ناؤں نہیں واقعہ سنہا کے ہوتھے حاجیوں ذرا ایمان نہ دسو مہاں دی مید پی ہوئے گی حضور دے نال موڑا دین والا ویلوی اور کوئی نہیں مہاں دیا منجیاں دے پاوے چارنے تھے موڑا دین والا ایک یتیم محمد قریبے گسر دین والی امہ ایمن ہوئے گی لاغے کوئی ویلیاں نہ ماسی نہ پھوپی نہ دنیا دے لوگو تایا نہ چاچا بیچ پردیس نبی کھڑا ہوئے گاؤ میرے نبی کریم نابجی نہ موڑا دین جو گے نہ قبر کٹ کے نہ پن جو گے ذرا ایمان نہ دسو او منظر کیسا ہوئے گا جنلے نبیان دا سردار احمد محتبان ماننے والا اے درد والا جملہ میں تیرے سامنے اج راکھ دے وہاں ذرا نقصہ سمجھانا چاہ رہا ساں میرے کمنی والے نبی دا کلمہ پڑھنوالے ہو نابجی دن دا دلانے لاہور شہر دے آباسی آؤ دھرز کرنا چاہ رہا پڑھنے حبیب دا تذکرہ سنوالے آؤ نقصہ تیرے سامنے رکھن دے آؤں جنلے کمنی والے مابودی مر چھے سال دیئے تھگے ماں دی لاش پہئے میں ترجمہیں جو کرنا اونا میں اوہ سوالے حضور نوے شیر فبیا اونا میں اللہ جاندہ وے میرے سیر دی ٹھنڈے چھاں اے چھاں کلی ماں والی وی نہیں اے چھاں نانی والی وی ہے اے چھاں دادی والی وی ہے اے چھاں باپ والی وی ہے ماں نے کنیاں چھاں واں محمد قریب نو دیتیاں نے کنے پیار مصطفیٰ نو ماں نے دیتے نے چلے ہو ایک ایل وے کھیا کر جیتا چوچے والا ہوں دینا تے چوچا پاچکے ماں دے کھمبا تھلے وارجا اس چوچے نو بھی پتا بینو امن لبنا تے ماں دے کھمبا تھلو ماں اینی وٹی اس تھی میرے شردی ٹنڈی چھاں میری چنت میری ماں کھلے آنچھاڑی کے دورگی کیوں رس گئی میری ماں میں نو دا سے جہان دی کوئی تھا تے نو لاب لیندہ میں ماں ہوں بینو ماں دے کھنے ترد ونڈاؤنائے اہمیں کھنڈا کھڑ کے کھنے لونائے جا اٹھ جا کاما ہے میرے رولا پانا میں اگلے دن بکلانو ججانو جڑا والے بارچ گفتگو کر رہے آسا جیسے اہبانو خطاب کر رہے آسا اوٹھے میں ویکی آگ جاج رو رہے وہ کھی رو رہے میں ویندہ پیاسا بریسٹر رو رہے سی ویڈیو دنیا دے لوگ دردی بڑا ہندہ ہے ایسے گلدے اندر ماں باپ دا دردی ایسا ہندہ درہ تیان کر رہے آجے کلے اہاں چھڑ کے ٹرکی کیوں رس گئی میری ماں میں نو دس جہن دی کوئی تھا تینو لب لیندہ میں ماں اوپین ماں دے کنے درد ونڈاؤن آئے اہمے کنڈا کھڑ کے اکنے لونائے جا اٹھ جا کاما کنے درد ونڈاؤن آئے مر جا من اک وار ماما او دیا نئی اک دن مدنی ماں دا وہ چھوڑا پہنا ہا جی ساوے شیر پھاب دائی اوس جگہ تے سامنے مکامے واوے پاڑ دی چوٹی تے نبی کھڑے ون تے ماں توریوے تلا جاندہ اک دن مدنی ماں دا وہ چھوڑا پہنا آئے آپ پہ ڈگنا آپ پہ ڈھنا پہنا آئے پت بسم اللہ او میرا پت بسم اللہ پھر صدا آو دیا نئی روس جہوال اک وار مویا ہونے کہ سنو دوش دیا دا سی کتھو ہاں لب آنگے کتھو ہاں لب آنگے تے نو مان دا سی کتھو ہاں لب آنگے پھر آ کبر چلاؤنے سوکھینے پینا کبر چلاؤنے سوکھیانے بیلی کبر چلاؤنے سوکھینے پھر جنا ہتاں تے لوریاں لیان جس ماں نے پیرا پیمپر بدلے ہوں جس ماں نے ریڈی میٹ پینائے ہوں جس ماں نے سر میں پائے ہوں جنہیں برکیاں توڑ کے مھون لائیاں ہوں جنہیں تیرے چھوٹے کھا دے ہوں جس ماں نے پھر کبر چھتار دے یا پھر جاندہ یا رب جاندہ پھر آ کبر چلاؤنے سوکھینے پھر جنا ہتاں تے لوریاں لیان جس ماں نے پھر کبر چھتار دے یا پھر جاندہ یا رب جاندہ جنہیں کدھی میں مٹی لگنی دیتی آج میں کی میں موٹھ پر کر پاؤں بھو دن آن رات دا ایک واجدہ ہے بھو آ کھڑکان دا پرہا کہنے ٹیم بدلا پھر جائیاں کہنے ہیں آسی تیری یا نو کرنی لگیاں جڑی رات دا نو کنڈے کھول دی سی آج لاہور دے کبرستان چے جا ستیے دیئے خودن پھر پتران دا ہے لیمائے ایسا ویڑا ونڈے آ لیمائے ایسا ویڑا ونڈے آ خوشیاں دا اج کھیڑا ونڈے آ کھیت بننا اصا سہا راہ ونڈے آ گاروی مانڈلے کھیت بھی مانڈلے مانڈلے ہی حر تھا دس کی میں مانڈانگے تیرا پیار دس کی میں مانڈانگے تیرا پیار دس کی میں مانڈانگے ماں پیاری ماں میری ماں ماں سونی ماں قبر تیری تے رہنے تھنڈیاں چھاما رب کرے ماں قبر تیری تے رہنے تھنڈیاں چھاما جن تاندے وچی محلووے تیرا اے ہو دوا منگا دس کی تھون لپانگے تیلو مانڈ دس کی تھون لپانگے چھاڑکے ترگی ساکو ساہرے بھلے بے کہہ روئیے داگوے چھوڑے والا مانڈ ہن جوان دے نالے تو ہوئیے کنو سنائے دلدیاں ہاں مانڈ دس جاندی کی تے مانڈ دس کی تھون لپانگے پی تھون لپانگے تیلو مانڈ دس کی تھون لپانگے مان پیاری مان میری مان مانینی تو جنت سا سا ہٹی تیرے نال پر ہیت سی ڈا ہٹی کہتو جنت جنت دامان سکونہ لیجے گا میں سمجھوں نہیں کمیں سکونے سارے انو کھانا کھوا کے تیت بچے آپ کھان دی ہے کوئی اسنا دریشتہ ہر ایکنو اپنی اپنی پئی ہوتی ہر ایکنو اپنی سب انو کھلا کے آپ کھان پھر نا بچے میں ایک کے رات جنت دی کدیمی انہوں نے شکوا کی تاج میرے لیے تو بچے آئی بچے نے انہوں لپے پورے کارچے شور پوند پر مانو اللہ نے کتنا جگرہ دیتا ہے سارے ایک دن سیدہ ایشہ کھل رہی نا بیبی مسئلہ پوچھا ماں نے دو دن کھجوران دیتی یہاں دو بچے ہیں ایک یہ سنو دیتی ایک یہ سنو دیتی ایک ماں کھجوران کان لگی بیٹی کہن دی ماما مجھے دے دو اسے والے اپنے موہوں کڑی ادیو دے موچے ادیو دے موچے تھیری میری ماں کھل اولاد کوئی نہیں دعا کریا کر اللہ بے اولادان اولاد دے دے اللہ جنہ کھل پتر نہیں پتر دے دے اللہ جنہ کو تیہانی تیہان دے دے یہ پڑی یکھی منزلے جیب چندھویں نوٹوں دینے ایدہ لے دینے جیب باپریاں ہوں دیاں نے اینجے دفتریاں کھاپیاں نویاں پر کئی ایسران دے بھی جوڑے نے جنہ کھلی پاپا کہہ کے منگنو آلائی کھوئی نے وہ اپنی جیب چھو بھالاں کھاڑ کے امسائیانو انہوں دے اپنا چاہ پورا کھر دے پانچیانو پتیسیانو دینے اور کئی ایسران دے بھی نے جنہ دے بچے کہہ دے پاپا مجھے پیسے چاہیے اس باپ دی جیب چھو کچھ نہیں ایسران دے بھی اے دنیا اندر چار فریدہ چھاتتے وے کارکر لگی آگ میں سمجھے ہمیں کلہ ہی دکھی یہ تھے دکھی سارا اے تو سید داؤد گزنوی رحمت اللہ علیہ گزرے شیش میں روڑتے میں گیا وہ تو سید احسن صاحب نے مرکز دے ناظم کہتے میرے تین چار پتر بھی آئے نے چاروں کو لاد لی آئی صاحب چٹی داڑی تے میرے گلے لا کے آنے میرے پتران لی دعا کرنا اللہ انہوں لاد دوے تو بہت دل سوچیا واہ والک اے بڑے وارے ہوئی اپنے پتران دا سوچے اے بڑے وارے ہوئی اپنے پتران دا درد کئیان جلسیاں چاہ میں دعا کرائی اللہ اوہ دے چومانوں کوئی پتر ایک ایک دے ہی دے ناظم تیرے دربار چاہ کی کمی بڑے وارے ہو بابا خوش ہو جائے تیرے ہو کی مشکل ہے میرے مالک میرے پتروں تسی بڑے وارے کہنے دے جو ماہ پہ اس کی ان کا مدہ ہے ماہ پہ بڑے وارے ہوئی تیرے بارے ہوئی سوئی دا اپنے بارے ہوئی کی سوچے تو اپنے ماں باپ دی قدر نہیں نہ کردہ اے سون مصطفیٰ دی عمر چھ سال دی اللہ جاندہ رہتے آلمہ سونی ہی ماں قبر تیری ہی تے رہنے تھنڈیاں چھاہاں رب کرے ہی ماں قبر تیری ہی تے رہنے تھنڈیاں چھاہاں جنتان دے وے چے محل ہوئے تیرا اے ہوتوا منگاں دس سے کتھو ہن لب آنگے کتھو ہن لب آنگے تیروں مار دس سے کتھو ہن لب آنگے اللہ دے نبی پرمان دینے رہتے آن میرے ور کدھی اٹھی دنی تے پیرا پاہ رایا کر جے کو ٹویا پیا ہوئے تے پورایا کر جے کو پو جاؤ گیا ہوئے تے پوٹایا کر مہاں دی قبر کچھی رکھیا کر اے دے تے ٹیلہ نالایا کر اے دے تے اٹھنا نالایا کر اللہ دے نبی پرمان دینے جیڑی ایٹ نو آگنے چھویا ہوئے قبر دے قریب نہیں کرنی اللہ دے نبی پرماندے نے اس قبر دے تے ایٹ نہیں لاؤنا اس قبر تے ویرہ پیتھر نہیں لاؤنا اس قبر نو مٹھی دا تیری رکھنا ہے اللہ جاندہ ہے کدھی اٹھی دنی پیرا مارایا کر آج پاکستان دے اندر نبی پاک دیاں قبر کچھی نبی پاک دے منوالیاں دیاں قبران کچھی آنے آج پاکستان چھ سلام دے ٹھیک دار واس دینے آج کے رسول واس دینے قبران پکیاں نل قبرستان پرے پہل میں ایک ایک قبر نے چون چون بندیاں دی جگہ کیری ہوئی کیری ایک نہیں کیری تا گالاں سی کو مدنو کار دے جی کو مزا نو قبرستان لی جگہ نی دین دی چلیا تو گریب دی چارنچی نینی چھڑ دا تو آنا میرے کار دے ویچ جڑی نالی ہے نا یہ بار ہی ہوئے میں اندر نہ رکھا تو آنا میرے کار دا سٹیپ بھی بار جائے گلی تانگ دی جائے میرا کار تانگ نا تو اپنی سوچ بدلنا قومت نکا دیا گالاں کار نا قومت آن دی بھی ایک قبر دی جگہ نا چار قبران دی جگہ نا کہر ہو قومت آن دی بلکہ قومت تھاڑے ٹھیک ٹون لگ گیا تھا انہوں برا کہنے جی قومت بے کھو جی کافران دی آنگی پھلانے ہاں دی آنگی وہ چلے آنگا قومت اگر کو جائز کام کرے تو انہوں کافر کری دے انہوں گلت کری دے نا جس طرح تو اپنے کارچے بچے دی گلتی کر دا انہوں کرو نہیں نا کر دا صرف گلتیاں کڑی دی قومت آلہ بھی ساڑے مسلمان پراہا اگر کو گلتی کر دے تو انہوں ڈاک دینے بھی انج نہیں انج کرنے پھر یہ دا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح کام بھی کرے تو انہوں ہاروالے تس ہی جائیے نہیں تیرا چنگا کام نہیں چنگا کام کرے دے چنگے بھی تریف کرو پیڑا کرے دے پیڑے بھی برائی انمران خان صاحب نے ایک چنگا کام کیتا ہے فوٹ پات دے ہوتے ہیں شلٹر ہم پڑھائیں گریباں واسطے کہ جیدہ کوئی والی وارث نہیں اور رضائی لے کے ایتھے ویچ بوے ہو سکتا ہے نیکی انہوں جنتنہوں لے جائے میرے بھائیو جیڑی بھی کوئی کومت کوئی بندہ عام کوئی چنگا کام کرے انہوں سلوٹ پیش کرو چلو ایک تے جیڑا بھی چنگا کتا کتا تے آئے میرے بھائیو ساڑھا کردار ہسی ایک کے کور دی آہ تسی میانی صاحب چلے جو تے ایک کے کور نے دو دو مرلے جگہ کے رہی ہے کسے ایک مرلہ کسے دو مرلے کے تین مرلہ اور میں افسوس ناجتہ نگال سنون لگا ہے میرے کل ایک تصویر مجود ہے وہ سیل تے لکھیا دادا زمین تیری پھلانے نے سامبی یہ سیل تیری کور تے محلو آئی انہیں اپنے دادے دی کور دنیا جو بدرام کرتے تھے جیڑی قوم اپنے دادے دی کور تے سیل لاکے پوری دنیا نو دسے کہ کور تیری دادا میں بنائی ہوں سیل محل آئی ہوں تے پیسہ کسے اور نہیں کھا دائی دس سو پوری دنیا دیتے امت مسلمان دا کئی کردار پیش کی احلات نے مسلمان دا چلیا جنہ تم مرن تو باد اچھا بھئی ساڑے پاکستان چجیب رواج جدو کو بندہ مار جان رہے نا وہ دے پوری دے بیٹھ کہنے کس را مریا انہوں کی ہویا تو لے جانا سی انہوں شالی مار تو انہوں میں داستامہ میں ہوئے سبتال میرا ڈاکٹر بڑا بیلی سی جنہ چلیا مرن تو باد پہنچ دینا زندگی پچھو نا تو بندیانو اللہ زندگی ڈبل دے جنہ مویا جا کے پوچھ دے جنہ انہوں کی ہویا انہوں یار پھلانی جگہ لے جانا سی چلیا جیون دیا تو کسی نا سرام نہیں لیندہ مرن تو باد پورے تھے باگر نالے چاہ پیتی ہوں گے نالے خبار پڑی ہوں گے نالے اکے پیتی ہوں گے سکٹا پیتی ہوں گے پھر کی ہویا پھر انہوں کی ہویا نالے گول سوٹی جاؤں گے نہیں سچی کا اللہ جاندہ جنہ چر پورے تھے بیٹھے رہنگے نا نالے سکٹا پھوکی جاؤں گے تی نالے پچھی جاؤں گے تی پھر انہوں دعائی کون دن دا سی وہ میرا پتری کو ہوں دا ایک بندہ سپیشل اجلی رکھے آسی بڑیاں تری بھاں دے پول بننگے ہاں بڑی گا چلے ہو جنہ مرن تو باہدہ تھوڑے اتماشے کر دیو نا جے کدھی زندگی چھے تی نی آو پکت کرلو نا تی بڑا ایسی دعا دے کے جاؤں گے تی نو رب ارشان دے رنگ لاتا بھے زندگی چھے جکا میرا قبلی ہے وہ دی ماں پنو کہندی مرن تو بال لوکا نو جو فروٹ کھونا جے تی منو جندگی چی لیا قسمے اممہ نے اپنے پتر نو جندگی چکے آن کہندی منو مرن تو بال برادری نو جو انہا رجاؤں نا جے تی منو لیا کہ دا وہ میں کھا کے مڑا وہ دا چیڑی ماں نے لفظ موہ کے آوے وہ صلاحاتے بارے عبرت نہیں لمح فکریاں نہیں کہ مرن تو بعد موہ رکھنی رکھنی ہے جو کند رجاؤں نا تی رجاؤں نا جڑے روئے گولیف دی پوری ڈبی پھوک دے قسمے ہیں جی اور رجاؤں نا جنا قدیم سیدہ موہ نہیں بکھا اور رجاؤں نا میرے بھائیو اپنے کردارتے گوھر کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں دنیا تو چلے گی نا آپ نے پوری دنیا واسطے مثال قیم کر دیتی آپ نے فرمایا بندر نماز نیتی ہوئے نا نفل سنتا کھلوتا ہوئے ماں کہوئے نا پتر میری گال سن تی نفل سنتا توڑ کے تی اپنی ماں دی آواز سنے جا تی نار شریعت نے دسیاوی ہے جڑا ماں دی گال نہیں نا سندا پھر اللہ اس ولی دی ولایت جڑی ہے نا ایک پاس سے راکے نا دنیا چی بردہ نشان بنا دیتا بخاری چلے کے جو ریج ولی اللہ دا ولی پرماں دی وازنی نا سنی تی ساری ولایت ایک پاس سے راکے اللہ نے نا پوری دنیا چی انہوں مثال بنا دیتا انشاءاللہ اگلے جمعے اے جمعہ چھڑ کے اگلا جمعہ جڑا ایک جمعہ میں جانا ہوں دا ہے اگلا جمعہ جڑا میں دس کے پڑھا ہونا ہے اس تو اگلہ ہے تھی انشاءاللہ ان کے پڑھا ہونا ہے سارے ساتھی ٹائم نہ رانا اتنے کا ادکان تورے گی و آخر دعوانا ان الحمدللہ ربنا ماشاءاللہ آجی عبدالدیر صاحب دے صاحب دادے میں دو دروازہ دوازہ کی تحصیل دروازہ دے فریم فیٹ ٹوگے نے شیشے رہ گئے نے ہوئی انشاءاللہ دسندیس بھی اے ڈالر میں گا ہوتی وجہ تو سمان شہار سی موسیقی